نسین شیخ رشید بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ وہ پی اے سی کے ممبر بن جائیں چلے ٹھیک ہے آپ کی چاہت ہے سر آنکھوں پر لیکن پارلیمانی روایات اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں ریاض پیزادہ یا حامد راج جو ہیں وہ بھی مستعفی ہوئے پی اے سی کی ممبر شپ سے جب انہیں منسٹری آفر ہوئی جب انہیں وزارتیں ملی تو پارلیمانی روایات کی بات کریں تو یہ ایک بات ایک طرف دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سپیکر کے بھی کچھ ریزرویشنز تو ہیں لیکن راجہ ریاض اور اس وقت ہم ایسے ریاض پیتیانہ صاحب بیٹھے ان کے بھی کچھ ریزرویشن ہیں ریاض پیتیانہ صاحب کیا وجہ ہے شیخ رشید صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ اگر میں پی اے سی کا ممبر بنوں گا تو پھر کسی ایک کی کیجولٹی ہوگی تو یعنی کہ کسی ایک کو جانا پڑے گا کیا یہ وجہ ہے جو آپ نہیں چاہتے کہ شیخ رشید جو ہیں وہ ممبر بنے یا کوئی اور وجہ ہے دیکھیں شیخ صاحب میرے دوست ہیں میرے ان سے بڑے اچھے مراسم ہیں ایشو یہ نہیں ہے قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو اچھی روایات قائم کرتی ہیں ویلیوز اور ایتھکس بیس ان کی سیاست ہوتی ہے اور جو سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتی ویسٹ منسٹر کلچر جو ہے اس کے مطابق جتنی دنیا کی اندر پارلیمنٹس موجود ہیں تمام کانٹیننٹس میں اس کی کسی بھی پبل ایک آنٹس کمیٹی میں کوئی وزیر میمبر نہیں ہوتا چونکہ اس میں ایک تو مفادات کا ٹکراؤ ہے کنفلیکٹ آف انٹریسٹ ہے وزارتوں کو ڈسکس کرنا ہے اندر وزراء بیٹھے ہوں گے تو پھر اس کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے پھر پبل ایک آنٹس کمیٹی کی ضرورت ہی نہیں رہتی اگر یہی کام جو ہم نے کرنا ہے وہ وزراء نے کرنا ہے تو وہ تو کابینہ میں کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹرڈکشن ہے جمہوری روایات کلچر کی اور جو بنادی فلسفہ ہے اس کی بھی اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی غلط رواج روایت نہیں بنانا چاہیے آج ہماری قومت ہے کل کو آج کی خدا نہ خواستہ کل کو ہماری قومت نہیں ہوتی اگلی گورنمنٹ کسی اور کی بن جاتی وہ ساری کابینہ کو اٹھا کے انتیس میمبر ہوتے ہیں پبل ایک آنٹس کمیٹی کے وہ چاہے تو ستائیس میمبر وزراء کو بنا کے بلا کے بٹھا دیں اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کوئی ایسا غلط کام نہ کریں اس کے نتیجے میں ملک میں جمہوریت کو نقصان پہنچے ابدالکویم صاحب آپ کو بات تو اچھی لگی ہوگی اگر ہم شیخ صاحب ہمارے بھائیے آنا چاہیں جمہوری روایات پالیمانی روایات اگر وہاں سے اس طرح کا جواب آ رہے تو کچھ اس طرح کا جواب یہاں سے بھی آ جائے تو کیا ہی بات ہے